یہ جو کمی جھنڈا ہے پاکستان کے جھنڈے میں جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں جو چاند بنا ہوا ہے یہ جو جھنڈا ہے وہ حلالی نہیں ہے وہ وبالی ہے پاکستان کے جھنڈے میں سے جو چاند ہے اس کو اگر وبالی کی بجائے حلالی جیسے حلالی چاند اگر آپ دیکھیں وہ اور ہوتا ہے جو وبالی چاند ہوتا ہے آخری دنوں کا پاکستان کے جھنڈے میں وہ ہے اترتا ہوا چاند تو اس وجہ سے اس کی امپیکٹ پڑتے ہیں اللہ نے چاہا تو 2023 سے یہ وہ ملک بن جائے گا جس کی ساری سوپر پاورز کو ضرورت پڑے گی ارے موترما پہلے تو آپ جو یہ ریس پہن رکھے نا عربی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ پہننا بند کرو ورنہ پوری دنیا کا تو پتہ نہیں پاکستان کے ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی لیکن آپ کو چار لوگوں کے ضرورت ضرور پڑ جائے گی صحیح بات ہے اور یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے حقیقتی ہے کہ کروڑ نہیں اور کرب روپے کے خزانے یہاں پر دفن ہیں پاکستان میں ارے جیسی بھی بلاو رہے ہم بھی تو دیکھیں اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائیوں نے بانڈ کے کھانی ہے جب چار روٹیاں ہوں گی تو ایک ایک روٹی سب کھائیں گے یہ انکیوکات جب دو ہوں گی اور جب آٹھ ہوں گی اور دس ہوں گی خوشاری اور ترقی ہر طرف پہلے گی یہ ہے ترقی صحیح کافی سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی جی ہمارا مرگ ڈیفولڈ کر چکا ہے کیا مشکل ہے لیکن اس کو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا وزیر خزانہ چینج ہو رہے ہیں تو اس سے کیا کچھ مئیشہ پہ بہتر اسرات ثابت ہوں گے نہیں 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 سوال ہی بہتا نہیں ہوتا دیکھیں کدرت کو کیا منظور ہوتا ہے مجھے رب کی طرف سے امید ہے اسمانی کانسل کے ستاروں سے امید ہے کہ ہم دیفولڈ کی طرف نہیں جائیں گے انشاءاللہ کتنی بڑی یہ بیگیارتی یہ شرم نہیں آتی آپ لوگ کو that we will انشاءاللہ achieve our targets and our targets are sky is the limit and that we will transform Pakistan تو کیسے ہو کٹکٹس i hope اچھے ہوگے میں بھی اچھی ہوں ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا بھوشش اندکار میں ہے لیکن پھر بھی یار پاکستانیوں کو دلاسہ دلانے کے لیے یہ ہے تحریف دیکھتے ہیں پاکستانی استرولوجر پاکستان کا بھوشش ہے کیا بتاتے ہیں آگے کیا ہوتا منظر آرہا ہے آپ کو سکتا نہیں کیا ہونے والا ہے کس کو خبر ہے کیا استرولوجر بنے گی رہے تو پاکستان کو دماغی سکون ملنے جا رہا ہے کیوں پاکستان کے دماغ میں بہتر اورے دھونی پردوسن کر رہی ہیں کیا جو دماغ کی ریلیف ملنے والا ہے ملک دیوالیا ہو چکا اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں پاکستان کی گاڑی دو ہزار نو سے پٹھوی سے اتری تھی گاڑی پٹھری پر اور دو ہزار اکیس میں بیک آن ٹریک ہونے جا رہی ہے دو ہزار چوہویس آ گیا ٹریک پر تو نہیں دکھ رہی دیا پتا لگاؤ پاکستان نام کے گاڑی کہیں بلٹ تو نہیں گئی کب اس ملک میں گنتی ٹھیک ہوئی ہے میرے رب نے چاہا جہاں ایکانومی بہتر ہوگی پاکستان میں ڈیجیٹل ترقیاں بہت ہوں گی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آنے سے لوگوں کو روزگار ملے گا تو ایکانومی کو سروائیو کرے گی لیکن ایسا ہوا نہیں ایکانومی کے لیے دعا کریں کہ ملک کھڑا رہنے کے قابل رہ جائے ہو گئی ترقی آمین لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں آئیے اب مل کر ہم بھی ایک دعا کرتے ہیں آئیے کر لو پہلے یا اللہ سرکاری داروں کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کر دے آمین انشاءاللہ آخر مستقبل کیا ہے ایک تو عوام کا اپنے اداروں پر اعتماد بڑھے گا اور دوسرا پاکستان کی ترقی کے لیے اب سوچا جائے گا دوسرے ملک بھی ان کو لاتی مار رہے ہیں پاکستان کا رکبہ بڑھنے جا رہے ہیں پاکستان کا تو نہیں لیکن پاکستانی لڑکیوں کا رکبہ ضرور بڑھ رہے ہیں اور بڑا کون رہے ہیں چائنہ کشمیر کا فیصلہ بھی حل ہونے کی طرف چل پڑے گا اس کا ہمیں حل چاہیے اس وقت حالت کیا ہے ہماری یعنی جو بنیادی جو ہماری جو ذمہ داری ہیں ادا کرنے کے بعد ایک دھیلا نہیں بچتا پلے نہ کوئی دھیلا کر دی میلا میلا میرا کسے بڑا فٹ آتا ہے یہاں پہ ترکی اور خوشحالی کے پروگراموں کو اپنا ان کو ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکلنا ہے عمل کرنا تو دور کی بات ہے ان کو کنسیب نہیں کر سکتا وہ تبدیلی ہے جس کا وعدہ حکمرانوں نے نہیں کیا یہ وہ تبدیلی ہے جو قدرت کی طرف سے آ رہی ہے زمین پہ اپنی آنکھوں کو کھولو کتنے اندھے ہو سکتے ہو یار آپ کتنے اندھے ہو سکتے ہو آپ کشمیر کا آپ نے ذکر کیا تو کیا کشمیر کو ریلیف مل پائے گا ریلیف تو نہیں ملے گا بھارتی ظلم کی صورتحال ہے کچھ بہتر ہو سکے گی کھلی فضا میں آزادی کی فضا میں سانس لینے کے امکانات آزادی کا فیصلہ بھی 21 اور 22 کے اندر اندر یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کس دیو مالائی فیری ٹیل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے وہاں موجود لوگ کے لیے کیا پیدا ہو سکتے ہیں میں نے یہی بات کی نا کہ بھارت کے اندر بڑی توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے بقواس بند اس سے پہلے کی ہم تمہارے کھتے میں توڑ پھوڑ کریں تمہیں سیکھ لو باپ کے بارے میں بات کرنے کی تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی مجھے امید ہے کہ اللہ پاکھنے چاہا تو کشمیر سچ مچ ہمارا ہے پاکستان کے ذائچے کے کارڈنی جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کشمیر کا مسئلہ کو جلدی حل ہو دعا ہے کہ ہو ہمارے بھائی ہیں جلدی آزاد ہو ہمت کی یہ آگے آئیں اور ملک کو ترقی کی راہوں پر دال کہ مقبوزہ کشمیر بھرے گا پاکستان آپ کب تک صرف نعرے لگانے والوں میں رہیں گے کون سب پھوکتے ہو تم رات میں لیکن اسٹرالوجی کے لیے ابھی ایسا نظر نہیں آتا جب تک نرندر مودی بیٹھے ہوئے پاکستان کا وہ جو خواب دیکھتے تھے کہ وہ پاکستان کو توڑ دیں گے ہوگا انشاءاللہ تعالی جیسے بلوچستان کا سپنا دیکھتے تھے یہ تو ان کی اپنے ملک کی اندر توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے بلکہ اب ہمارا تو رقبہ بڑھے گا اللہ کے حکم سے بھارت کے وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے اپنی قومی اسیمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھارت بہت جلد آزاد تشمیر اور گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے ان کو بھارت کا حصہ بنا لے گا اور ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ماس اللہ سبحان اللہ ان موترمہ نے پاکستان کو سوپر پاور بنا دیا خزانہ حاصل کروا دیا قسمیر دلا دیا اور ترقی کروا دی کہاں سپنوں میں اب یہ گرنے والے ہیں آ کر سیدھا جنہ کی کور پر کہ میرے جانے کے بعد ملک کی کیا ماہ چکی ہے میں نے کبھی اتنے خطرناک ستارے نہیں دیکھے جتنے اس وقت آسمان کے اوپر ہے اللہ پاک ہمارے ملک کو خانہ جنگی سے محفوظ رکھے جس کا بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئے بس ہوا نکل گئی تو اللہ کرے کہ ہماری پاک فوج یا ہمارے ادارے ان چیزوں کو ہینڈل کر لیں ہماری اندرونی خانہ جنگی کا تماشا جو ہے وہ اللہ دنیا کو نہ دکھا ہے یہ تو ہوگا کہ جب وقت اچھا چل رہا ہو تو چاہے پیسے ہو نہ ہو مہنگائی ہو نہ ہو تو وقت اچھا ہوتا ہے سب اچھا لگتا ہے لیکن وقت پلٹتے وقت بھی نہیں لگتا کیا حبار کیے بینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک ہے اس میں جو وقت ہے وہ پتہ نہیں کب بدلے گا جو حالات ہیں کچھ ایسے ہوتے جانے ہیں کہ مہنگائی میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے کب معاملات ٹھیک ہوں گے کب ہماری ملک میں ہماری قوم کو ریلیف ملیں گے کب مہنگائی میں کمی آئے گی کہتے ہیں نا کہ تمہارے ستارے گردش میں ہیں تو لگتا ہے ہمارے ملک ستارے گردش میں ہیں ہمارے ملک کو کیا نظر لگ گئی ہے کیا پاکستان کو بھی نظر لگ جاتی ہے کیا ہم نظروں میں آ چکے ہیں حاسدین میں آ چکے ہیں کہ پاکستان کا لاکھ کروڑ کوئی برا چاہے کبھی کچھ بال بھی باکا نہیں کر سکتا ارے بال نہیں پورا پاکستان باکا کر کے چلے جاتے ہیں لوگ لیکن ہاں شاید ہمارے ملک کو نظر لگ جاتی ہے مطلب کیا کلیوگ آگیا ہے یار گھور کلیوگ اور سنیں جس کے خود کی سکل کتے جیسی ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے بکھاری ملک اس ملک کو نظر لگ جاتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں جب خوشیاں منانے لگتا ہے میں تو کہتی جب کی کرکٹ بغیرہ کا زمانہ ہو رہا تھا یہ زیادہ خوش نہ ہوئی ہے اس ملک کو واقعی نظر لگ جاتی ہے اب نظر بٹو کو بھی نظر لگنے لگی کیا بنے گا یار دنیا کا اللہ تعالیٰ نے میرا پورا پیرا گراف ہٹ کرا دیا کہ ستارہ گردش میں ہے یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نام پہ بنا ہے اللہ کے نام پہ اب تک چلا ہے اللہ کے نام پہ پاکستان کا نمبر ہی بوجزے والا ہے نمبر سیون ہے پاکستان انشاءاللہ یہ ڈسیمبر 20 جیسے ہی سال کی گزرے گی وہاں سے پاکستان کا وہ وقت شروع ہو جائے گا جس کا خواب سوفیوں نے دیکھا ولیوں نے دیکھا کہ یہ ملک اتنا اہم ہو جائے گا دیکھ رہے ہو بھائی صاحب پاکستان کا پی ایم روٹی کے چار ٹکڑے کر کے دے رہا ہے نا اور یہ موطرما بول رہے ہیں کہ پاکستان سوپر پاور بن گیا رقبہ بڑھ گیا کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک کا اس سے اچھا میرے سے پوچھ لو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا جنہ نے پاکستان کو اسی لیے بنایا تھا کہ پاکستان جلیل ہوتا رہے اور پاکستان جلیل ہوتا رہتا ہے اور آگے بھی پاکستان جلیل ہی ہوتا رہے گا کچھ نہیں بدلنے والا انشاءاللہ کہ پورے جو دنیا کی پاورفل ملک ہیں ان کو بھی اس ملک سے تعبون کیا ہماری مدد کی ضرورت پیش آئے گی پاکستان ہیلپ کرے گا کسی کی جس کو خود کو چلنے میں چار کندوں کی ہیلپ لگتی ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے قربانی محنت محنت اور محنت یہ کھٹن سفر ہے پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں کے بغیر اس کی خجبو باغ میں اس کی محق کبھی نہیں جا سکتی جب تو وہ کانٹوں سے نہیں گزرتا تو اگر ہم نے ترقی اور خوشحالی کی محق باغ کی طرح پاکستان کے باغ میں ہم نے پہنچانی ہے تو کانٹوں کا راستے جب گزرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی جادو ٹوراں جو ہے وہ کام نہیں دے چکتا ارے یار مجھے لگا تھا کہ یہ ایسٹرو لوجر کچھ الگ بتائے گی لیکن یہ تو وہیں پاکستانی فوج کی تاریف کرنا اور قسمیر لینا پاکستان ترقی کرے گا آسمانی قوم یہ وہ بس وہیں رونا یار کچھ الگ نہیں کر کے دکھایا اور ہاں ان پاکستانی ایسٹرو لوجر کو چھوڑو ہمارے جو ایسٹرو لوجر وہ بھی کچھ کم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہو کہ ان کی بھی بجائی جائے تو کمنٹ میں لکھ دے نا بابا جی کا تھلو تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے بارے میں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں نا آپ اپنا خیال رکھنا love you my kit cats yo yo kittu بھائی yo yo kittu بھائی